مران جنڈر ہوں سر آج میرا کارڈ شو ہوا ہے میں بہت خوش ہوں اس حوالے سے کہ ہمارا بھی کارڈ شو ہوا کارڈ نہیں تھا تو بہت سے مشکلات تھیں شایسے ہمیں کی جوب وغیرہ بھی نہیں مل رہتے ایک پہچان نہیں تھی نا کہ ہم تھی ہر بندہ پوچھا تھا کہ آپ ہو کون آپ کی پہچان کیا ہے آپ کیا سلک ہے کیا کام ہے کیا کرتے ہو نا ہم کیا بتائیں ان کو ہم کیا چیز ہیں ہماری برادری بھی انشاءاللہ آگے جائے گی ہماری کارڈ شو ہوں گی آگے اور بھی کارڈ انشاءاللہ بنیں گے ہمیں پہچان مل رہی ہے ہر بندہ آج کے لئے لباس پہنا اور میک اپ کرنا آسان ہو چکا ہے صاف جو بات ہے جو دیکھا جائے سے معاشرے کو ہم پر تو فتوے بھی کافی جاری ہوئے کہ بھئی کہ آپ لوگ کیوں مانگتے ہو ہاتھ پاؤں سلامت ہے بھئی آپ کے آپ کوئی معذور نہیں ہو تو ہم لوگ بھی فتوے بھی کافی نکل رہے ہیں کہ ان کو خیرات دینا صدقہ دینا جائز نہیں ہے دیکھیں بھی یہ ہے کہ ناظرہ نے ہمیں کافی تعاون دیا اس وقت سے ابھی ہماری تعداد بھی پتا چلے گی کتنے ہیں مردم شماری بھی ہوگی ہماری جوپ ہوگی ابھی ہمیں ملیں گی اللہ علیہ ملوں میں مہدی بات کر رiem ڈی ترم کوئیٹا ضربہ مکم تران جنڈئر ہوں آج میرا کارڈشو ہے میں بہت خوش ہوں اس حوالے سے کہ ہمارے بھی کارڈشو ہوا ہماری برادری بھی انچہاللہ با گ�� جائے گی ہمارے کارڈشو ہوں reconstruction آگے اور بھی کارڈ انچہاللہ بنیں گی ہمیں پہچان مل رہی ہے میں بہت چکر گزار پیٹ نادرہ کی تاؤ صاحب کی اگر بڑھیں گے جوپ اغیرہ بھی کریں گے تو ہمیں بھی کوئی ریلیف ملے گا اس معاملے میں جار کارڈ نہیں تھا تو بہت سے مشکلات تھیں شای سے ہمیں کی جوپ اغیرہ بھی نہیں ملتے پہچان نہیں تھی روڈ پہ ہم بھومتے تھے ہم سے ہر بندہ پوچھتا تھا کہ آپ ہو کون آپ کی پہچان کیا ہے آپ کیا سلک ہے کیا کام ہے کیا کرتے ہو ہم کیا بتائیں ان کو ہم کیا چیز ہیں ہر بندہ آج کلیے لباس پہنے اور میک اپ کرنا آسان ہو چکا ہے صاف جو بات ہے جو دیکھا جائسے معاشرے کو تو ہمیں پہچان ملی ہم چکر گزارے ہیں معاشرے کی لیکن یہ مشکلات ہوتی کہ آپ کون ہو کان سے ہو کیا کرتے ہو کیوں مانگتے ہو ہاتھ پاؤں سلامت ہم پر تو فتوے بھی کافی جاری ہوئے کہ آپ کیوں مانگتے ہو ہاتھ پاؤں سلامت آپ کوئی معذور نہیں ہو تو ہم لوگ فتوے بھی کافی نکل رہے ہیں کہ ان کو خیارات دینا صدقہ دینا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ صحیح سلامت ہے ان کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے یہ بات کیوں ہوتی ہے یہ بات آئی جائے ہمیں انشاءاللہ ابھی یہ مسئلہ حال ہوگا کنکار وغیرہ بن رہے ہیں ابھی انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حال ہو جائے گا لیکن آج کل جو ہیں نا بوائز گے بوائز جنہوں کہتے ہیں وہ زیادہ ہو رہے تھے صاف جو بات ہے گوٹا کی حالات سے نا کوئی کان سے آ رہا ہے کوئی کان سے آ رہا ہے ان کا بھی ایشو ہو رہا تھا یہ ہے کہ نادرہ نے ہمیں کافی تعاون دیا اس وقت سے ہماری تعداد بھی پتا چلے گی کتنے ہیں مردم شماری بھی ہوگی ہماری جوپ وغیرہ بھی ہمیں ملیں گی پھر ظاہر سی بات ہے آپ لوگ بھی ہمارے خیال کیا کریں جتنے ہم ٹرانجینڈر جتنے بھی ہیں آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ہمیں اس وقت دیں گے تعاون کریں گے ہمارے ساتھ کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ لوگ بھی اس سے معاملے میں کافی ہماری ہیلپ کی تھی جو ایک بار آپ لوگوں نے بھی ایشو لیا تھے اس معاملے سے تو وہ بس ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی نہیں پتا چلتا ہے کہ اصل کون ہے اور نکل کون ہے اصل تو گھر بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتا ہے میں نے مانگنا ہے ایک ہی دین ہے میں نے دیلی تھوڑی مانگنا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ پہچان ابھی ہمیں نادرہ دے چکی ہے کہ ہم ٹرانجینڈر ہیں ہمارے کارڈ شو ہوئے ہیں ہمارے ہر چیز شو ہونے لگ گئی ہیں لیکن میں نادرہ کی بہت شکر قضا رہا تھا ہم فرسٹ ہوں لیکن اس طرح پہلے بھی ٹرانجینڈر ہیں کہ کارڈ شو ہوئے ہیں لیکن وہ اس طرح شو ہوئے ہیں کہ وہ معلومات نہیں ہو دیتے کہ کارڈ بنے ہیں کہ نہیں بنے لیکن ان کے بنتے تھے لیکن وہ شو نہیں ہوتے تھے کہ بنے ہوئے ہیں جرہ اگر کارڈ بن چکا ہے تو ووڈ کا بھی حق ہوگا ہر چیز کا حق ہوگا ہمیں تو یہ حق تو ہمیں دیکھو نادرہ نے دے چکے ہیں نا کارڈ شو ہوگی ابھی ہم ووڈ بھی دے سکتے ہیں کسی بندے کو جی میر علم خان دیریکٹر جنرل نادرہ بلوچستان آج آپ لوگوں نے دیکھی کہ کلی کے چیری چیرمن نادرہ جناب تارک ملک کے ہدایات کے مطابق جو پوری پاکستان میں وہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں شناختی کارڈ کے حوالے سے اس سلسلے میں وہ برائے راست رابطہ کرتے ہیں اور وقتاں فوقتاں جو ہے وہ جگہ مختلف جو ہمارے صوبے ہیں ان میں کلی کے چیری ہوتی ہے اسی سلسلے میں آج کلی کے چیری جو ہے وہ بلوچستان میں منقد ہوئی جس کو آپریشن ٹیم جو ہمارے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں آپریشن کے ہیڈ جو ہیں وہ برائے راست ان کو ان کو جواب دے رہے تھے اور اس کلی کے چیری میں لوگوں کے جو مسائل تھے وہ ہم نے سنے جس میں ان کے نیشنل سٹیٹس ویریفیکیشن تھی اس میں ان کے پتے چینج کرنے کے مسائل تھے اس میں ان کی فیملی میں انٹروجنز تھی تو اس سے نہ صرف یہ کہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ برائے راست ہیڈکوارٹر تک ان کی رسائی ہوئی لیکن ساتھ ساتھ میں اس کا جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ جو ہمارے مختلف جو ادارے قومی ادارے ہیں جو شناختی کارڈ میں جس میں ہم ویریفیکیشن پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو ہم مل بینڈ کے جس میں لوکل کمیٹی ہوتی ہے ڈیپٹی کمیشنر ہوتے ہیں ہمارے ویریفائنگ ایجنسیز آئی بی اور ڈیو ایجنسیز کے لوگ بھی ہوتے ہیں ہماری کمیٹی ہوتی ہے تو اس سے پالیسیز بنانے میں ہمیں بڑی آسانی ہو جاتی ہے چونکہ وہ ان مسائل کے سن کے ان کے مطابق ہم جتنا بھی آسانی ہو سکتے ہیں جی یہ جو ابھی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ان کو پراپر شناخ دینے کے لیے نادرہ نے مہم شروع کی ہے جس میں ابھی حالدی میں جو ہم نے کوئٹا میں یہاں پہ اس پہ کام کی اور ایک سو نو کارڈ جو ہیں وہ ہم نے جاری کی ہیں اور اس کے علاوہ ایک ٹوکن کے طور پہ ان کے جو ریپریزنٹیٹیو بھی آ جائے اور انہیں میڈیا سے براہ راست بات بھی کی تو ہم یہ چاہتے ہم سوشل ویل فیر کے ساتھ اس میں کوڈینیٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کے وہ کلسٹرز جہاں جہاں پہ یہ وولیبل ہیں وہاں پہ ان کو ہم ایم آر وی بجوائیں گے کیونکہ ان کو بعض وقت تکلیف ہوتی ہے آفس میں آنے میں اور یا پھر تھوڑا سے شائع فیل کرتے ہیں تو ہم ان کلسٹرز پہ جا کے ایم آر وی بجوائیں گے اور ان کی ڈائریکٹ جو ہے وہ ہم ریجسٹریشن کرائیں گے جی بالکل یہ بہت اچھا سوال آپ کا ہے ان کلی کچیریوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو لوکل ٹیمیں ہیں وہ انرجائز ہو جائیں یہ جب ہیڈکوارٹر سے بات ہوتی ہے ان کی تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک چیز میں جو ٹائم لگتا ہے اس میں ہمیں کون کون سے ایک دامات لینے پڑتے ہیں جس طرح میگا ہمارا بلوستان میں ہمیں یہ ایک ایشو آیا ہے کہ جی یہاں پر بڑی لمبی لمبی لائنے ہوتی ہیں تو جب ہم نے اس کو انیلائز کیا تو یہاں کنیکٹیویٹی آپ کو پتہ ہے ٹیلی فون کی ایشو تو ہم سپیشل ایکویپمنٹ خریدنے جا رہے ہیں بلوستان کے لیے تاکہ یہ کنیکٹیویٹی کا ہمارا ایشو ہو جائے ہم ایک پاکستان کا ایک سٹیٹ آف ڈی آرٹ میگا سینٹر کوئٹا میں بنا رہے ہیں جس میں خواتین سینئر سیٹیزن اور اوورسیز پاکستانیز اور جو ہمارے لوکل مرد حضراتیں ان سب کے الگ الگ فلور ہوں گے یعنی ایک الگ الگ سینٹر ہوگا تو ہم اتنی جدت بلوستان کے لیے حاصل آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ چیمن نادرا کا پلان ہے وہ انہوں نے اس ہفتے آنا بھی تھا لیکن کل آپ کو جیسے پتہ ہے فلائٹیں کینسل ہو گئی تو وہ نہیں آ سکے تو وہ جلدہ جلد بلوستان کا دورہ کریں گے اور بلوستان کی اپلفٹ کے لیے بہت بڑے اقدامات لے جس میں خواتین کے سینٹرز ہیں ہر جگہ پہ خواتین کی چونکہ قبائلی علاقہ ہے خواتین کاؤنٹرز کی تشکیل ہے اور اسی طرح administrative office کی تشکیل بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ جب آئیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی بات کریں گے اور ان اقدامات کا اعلان بھی کریں گے